ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنتا اعتقاف آج چھپیسویں ترابیم الحمدللہ ہو گئی اور آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مقدس کے اندر آیا ہے بلکہ قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ کا اکثر مضمون ہی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں مبوس فرمایا اور جس شہر میں آپ مبوس ہوئے اس شہر کا نام نینوہ ہے اور یہ موسل کے قریب ہے یا موسل کا علاقہ ہے اب بھی موسل اور نینوہ ملک شام کے اندر مشہور علاقے ہیں اور حضرت یونس علیہ السلام کا مظہر مبارک اب بھی اس مبارک شہر کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسل کے علاقے میں کم و بیش ایک لاکھ سے زائد کی بستی ہے وہاں پر آپ کو اللہ نے جلوگر کیا اور ایک لاکھ سے زائد لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحثیت نبی مبوس فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اور قوموں کی طرح بد پرستی کیا کرتی تھی اور وہ ایک خدا وعدہ لا شریک سچے خدا کو چھوڑ کر انہوں نے کئی ایک معبود تراش رکھے تھے اور وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے بڑی دلسوزی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے ذمہ داری کو نبھایا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ عبادت کے لائق وہی رب ہے جس نے تمہیں اور ہمیں اور کائنات کو پیدا کیا اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا اور یہ ظلم ہے سب سے بڑا کہ جس نے پیدا کیا پالا ماں کے شکم میں صورتیں بنائی جس نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لئے گزہ پیدا فرمائی اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا مناسب نہیں قوم نہ مانی جیسا کہ اور قوموں کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے تو ان قوموں کی طرح اس قوم نے بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بات کو نہ مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا جیسے اور قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ویسے تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بتایا کہ چالیس دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا اللہ کا چالیس دن میں تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے شرک اور بد پرستی سے توبہ نہیں کی اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی تو تم چالیس دن کے اندر دیکھ لینا کہ تمہارا حال کیا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام یہ خبر دے کر چونکہ اللہ کا جو بھی نبی اپنی قوم کو خبر دیتا ہے عذاب کی تو جب تک کہ اللہ اس نبی کو اس بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیتا اس وقت تک وہ نبی اس بستی سے باہر نہیں نکلتا حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب قوم کو یہ بتایا کہ چالیس دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کی اجازت کے اور اس کے حکم کے بغیر حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے اب بستی چھوڑ کر کے آپ نکلیں تو آپ کے نکلنے کے تقریبا پیتیس دن کے بعد یعنی قوم تو اپنی بتپرستی میں گناہوں میں برائیوں کے اندر ویسے ہی ڈوبی رہی مبتلا رہی لیکن جب پیتیس دن ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے نکلنے پر کہ آپ نکل گئے چھوڑ کر تو پیتیس دن کے بعد قوم نے کیا دیکھا کہ آسمان پر کالے کادے بادل چھا گئے اور ان کالے بادلوں سے ایسا دھوا نکلنا شروع ہوا کہ اس دھوے کے اندر ایک دوسرے کو انسان پہچان نہیں پاتا تھا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں ابھی عذاب آیا نہیں عذاب کی نشانیا تھی یہ عذاب کے آثار تھی لیکن وہ قوم اس معاملے میں بڑی ہوشیان ٹھیری کہ انہوں نے جیسی عذاب کے آثار دیکھے انہوں نے فورا رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کی اور انہوں نے کہ اللہ تو مادہ لا شریک ہے اور ہم آج کے بعد بتو کی پوجہ نہیں کریں گے کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو اس نے ایک دوسرے سے معافی مانگی بلکہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر کسی کا پتھر ظلم سے لے کر اس نے اپنے گھر کی بنیاد میں اپنے گھر کے پیے میں ڈالا تھا اپنے گھر کے فانڈیشن میں ڈالا تھا تو پورا گھر توڑ دیا اس کی وجہ سے اور اس کا وہ پتھر نکال کر اس کو واپس کیا یعنی ایسی توبہ ان لوگوں نے کی کسی نے کسی کا مان لیا تو اس کو لوٹایا ایک دوسرے اس پر ظلم کیا تو معافی مانگی خوب معافیاں تلافیاں کی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تین دن کے اندر اندر وہ دھوا بھی گائب ہو گیا اور وہ بادل بھی چھٹ گیا اور یہ ایک لاکھ سے زائد جتنے لوگ تھے ان میں اکثر لوگ اسلام لے آئے ایمان لے آئے لیکن اس بستی میں حضرت یونس علیہ السلام نہیں تھے کیوں نہیں تھے اس لیے کہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل کے آپ بستی چھوڑ کر کے جب نکلے حضرت یونس علیہ السلام تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک بیوی اور دو بچوں کا تذکرہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام اپنے دو بچوں کو لے کر اور دریہ تھا تو آپ جو ہیں وہ ایک بچے کو لے کر دریہ کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے تو بیوی اور بچے کو بھیڑیا کھا گیا جانور کھا گیا کوئی دریندہ کھا گیا اور آپ کا ایک دوسرا بچہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا وہ دریہ کے کنارے پر ہی ڈوب گیا اس طرح کی روایتیں بھی بیان کی گئی ہے اللہ عالم اس میں سچائی کہاں تک ہے لیکن جو محتبر تفاصیر ہے اس کے اندر بیوی بچوں کا تذکرہ میرے پڑھنے میں نہیں آیا اور ایک تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ ہے لیکن زیادہ تر تفسیر میں اس کا تذکرہ میں نہیں دیکھا اس لئے میں نے وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی پھر حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ رب العزت کی حکم کے بغیر نکلے تھے تو آپ نے سوچا کہ میں نے تو جانا ہی قوم پہ آپ ناراض ہو گئے تھے کہ قوم میری بات کیوں نہیں مانتی میں نے ان کو سمجھایا انہوں نے نہیں مانا تو آپ ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے جب کشتی کے اندر سوار ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی نبی اور جو پیغمبر ہوتے ہیں تو ہر نبی کو اللہ نے اس دور چیزیں افضل و آلہ دے کر بھیجی کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ سلام کو بٹھا لیا جیسی کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو کشتی چکرانے لگی اور وہ بھور میں آگئی جب بھور میں آگئی تو کشتی کے لوگوں نے کہا کہ اس دریا میں ہمارا برسوں کا تجربہ ہے کہ کبھی بھی کشتی بھور میں نہیں آتی کشتی بھور میں صرف اسی وقت آتی ہے جب کوئی گلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکلتا ہے اور وہ کشتی میں آکے بیٹھتا ہے تو کشتی بھور میں آتی ہے حضرت یونس علیہ سلام نے لوگوں سے کہا وہ غلام میں ہی ہوں کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جا رہا تھا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو بڑے نورانی چیرے والے آپ غلام تو نہیں دکھتے حضرت یونس علیہ سلام نے غلام سے مراد کیا لیا اللہ کا بندہ حضرت یونس علیہ سلام کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے قوم پر غصہ کیا لیکن مجھے رکنا چاہیے تھا اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آجاتا دیکھو اس واقعے میں کس قدر عبرت ہے کہ یونس علیہ سلام لوگوں پر غصے میں آکر اللہ کے حکم کے بغیر بستی پیغمبرانہ ہوئی اللہ کے نبی گناہ نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے رب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے لیکن یہ ساری چیزیں نبیوں سے کروا کر معصوموں سے کروا کر اور اس کو قرآن میں بیان کیا گیا تا کہ امت محمد اس سے عبرت حاصل کرے اب پتا چلا مسلمانوں کے ہم کس کھیت کی مولی اور اپنی اوقات اور حیثیت کیا ہے اللہ اکبر عزت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اگر نکل جائیں تو آپ کی کشتی بھور میں آتی ہے اب سمجھ میں آیا کہ اپنی کشتی بھور میں کیوں آتی ہے اپنی کشتی جب بھور میں آتی کاروبار اچھا نہیں چلتا پریشانی آتی ہے بال بچے نافرمان ہو جاتے تکلیف میں آتی ہے تو ہم کیا کہتے پتہ نہیں کس نے کیا کر دیا بھائی کس نے کیا آپ نے کیا فَمَا اَسَابَكُم مِن مُصیبَتِين فَبِمَا قَسَبَتَ اَيْدِي کُم جو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نافرمان نہیں تھے وہ تو اللہ کے معصوم اور مقبول بندے تھے لیکن ان سے لگزش پیغمبر آنا خطہ اجتہادی ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے مولا کی مرضی کے بغیر جا رہا تھا سو مجھے کشتی سے باہر نکال کے دریا میں ڈال دو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ ایسے نہیں ہے آپ کے چیرے کی نورانیت اور رنگت بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں ہم ایک کام کرتے ہیں وہ بندہ کون ہے قدرت ہی سے پوشتے ہیں اللہ ہی سے پوشتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کشتی میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کے نام کی چھتیاں بنا کر ہم قرآن اندازی کریں جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسی کو دریا میں ڈالا جائے گا اور پھر کیا ہوا پہلی مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا لوگوں نے کہا ہمیں یقین نہیں آتا کہ تم جیسا آدمی ایسا کام بھی کر سکتا ہے پھر دوسری مرتبہ قرآن ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تیسری مرتبہ قرآن ڈالا پھر بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکلا قوم کو ہمت نہ ہوئی کہ آپ کو دریا میں ڈالے ان کشتی والوں کو تو آپ نے خود دریا میں یہ کہ چھلانگ لگا دی کہ جب بھاگے گلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں پھینکا جاتا ہے تو میری وجہ سے پوری کشتی والوں کا نقصان نہ ہو میں ہی دریا میں چھلانگ لگائے دیتا ہوں اور آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی جیسے آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی اللہ اپنے مقبول بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر ساتھ ان کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے حضرت یونس نے جیسے دریا میں چھلانگ لگائی اللہ نے ایک بڑی سی مچھلی کو حکم فرمایا کہ اپنا مو کھول دے اور یونس کو نگل جا مگر خبردار یونس تیرے پیٹ میں اللہ کی امانت ہے وہ تیری گزہ نہیں ہے تو نے اس کو کھا کے حضم نہیں کرنا بلکہ اپنے پیٹ میں اس کی حفاظت کرنا ہے دریا کی اس مچھلی نے مو پھاڑا اور حضرت یونس علیہ السلام سیدھا اس مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اب یہاں پر ایک بات جو چیز مچھلی کے پیٹ میں جاتی ہے وہ مچھلی کا فضلہ بن جاتی اور مچھلی اس کو پاکھانے میں خارج کر کے ختم کر دیتی ہے لیکن دیکھو اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں صحیح سلامت کتنے دن تک مختلف روایتیں ہیں بعض لوگوں نے کہا تین دن بعض لوگوں نے کہا سات دن بعض لوگوں نے کہا ایک مہینہ بعض لوگوں نے کہا چالیس دن جو کتابیں ہم نے دیکھی بعض لوگوں نے تو کہا دن کیسے متعین ہوئے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن قرائن اور شواہد اس بات کو بتاتے ہیں کہ چالیس دن ہی ہوئے تھے کیونکہ جس دن آپ نے عذاب کی خبر دی اس دن آپ نکلے تو گویا کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اور قوم نے جب توبہ کی تو وہ بھی چالیس دن کے اندر اندر توبہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن قوم سے عذاب تلا وہ دن جمعہ کا دن تھا اور آشورہ کا دن تھا ٹھیک ہے اور یونوس علیہ السلام جس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ بھی جمعہ کا دن تھا اور آشورہ کا دن تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ کمو بیش چالیس دن تک حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جا اور پورے دریہ پر اعلان کر دیں کہ کوئی نر مچھلی اس مچھلی میں اللہ کا نبی موجود اور بعض نوایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ یونوس علیہ السلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ یونوس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی قیامت کے دن جنت میں جائے جس کے پیٹ میں حضرت یونوس علیہ سلام رہے وہ مچھلی قیامت کے دن جنت میں جائے گی جیسے یوسف علیہ سلام کا بھیڑیا جنت میں جائے گا یونوس علیہ سلام کی مچھلی جنت میں جائے گی اسحاب کہف کا کتہ جنت میں جائے گا اس طریقے سے جانوروں کو جنت میں جانے کا شرف مل رہا ہے کس کی وجہ سے اللہ کے مقبول بندوں کی وجہ سے اہد کا پہاڑ جنت میں جائے گا وہ پتھر کا پہاڑ ہے حضور فرماتے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا اس لئے وہ پہاڑ جنت میں جائے گا برحال حضرت یونوس علیہ سلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے اور آپ جانتے جب ہم سر پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندھیرہ لگتا ہے صحیح ہے نا جب دکی آپ لگاتے تو پانی کے اندر اندھیرہ ہی ہوتا ہے ایک تو رات کا اندھیرہ ایک تو دریا کا اندھیرہ پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ ان تاریکیوں کے اندر ان ظلمات کے اندر حضرت یونس علیہ سلام نے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کی وہ تسبیح کیا تھی لا الہ الا انت سبحان اکا انی کنت من الظالمین کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پانک ہے اور میں نے جو کام نہیں کرنا بے جا کام اس سے ہو گیا یعنی حضرت یونس علیہ سلام نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر معافی طلب کی اور آپ یہ کہتے رہے لا الہ الا انت سبحان اکا ان کنت من الظالمین اور یہ پڑھتے رہے جب آپ یہ پڑھتے رہے تو حضرت یونس علیہ سلام کو چالیس دن کے بعد مچلی نے اپنے پیٹ سے اگل دیا وہ دریہ کے کنارے پر آئی اور اگلنے کے بعد جب دریہ کے کنارے پر حضرت یونس علیہ سلام کو مچلی نے اگل دیا تو چونکہ وہ مچلی کے پیٹ میں رہے تھے تو آپ کا جو جسم کی چمڑی تھی تو چمڑی بلکل ایسے ہو گئی تھی جیسے پیدا ہونے والے بچے کی جو چمڑی ہوتی ہے جیسے پیدا ہونے والے بچے کی چمڑی بلکل نرم نازوک ہوتی ہے ویسے بلکل نرم اور نازوک ہو گئی تھی چمڑی اور سر کے بال اور بدن کے سارے بال آپ کے جھڑ گئے تھے وہ لیکن ویسے پورا جسم ہو گیا تھا بغیر چمڑی والا تو اب حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ایک مسئلہ تھا بڑا کہ یونس علیہ السلام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے اور مچھلی نے آپ کو جب کنارے پہ اگلا تو اللہ تبارک نے قدو کا درخت پیدا کیا حضرت یونس علیہ السلام کے لئے کیونکہ آپ پر دھوک پڑتی تو آپ کو تکلیف ہوتی مکھیاں بیٹھتی تو آپ کو تکلیف ہوتی آپ کو عذیت پر پہنچتی تو اللہ تعالیٰ قدو کا درخت پیدا کیا اور قدو کا جو عام طور پر درخت جیسا درخت نہیں ہوتا بلکہ اس کی بیل ہوتی ہم جس کو لوکی کہتے نا لوکی شریف یہ کھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام نے لوکی کو بہت پسند فرما تو لوکی کی بیل کو اللہ نے درخت جیسے اونچہ کر دیا اور اس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر ڈال دیے کہتے ہیں کہ لوکی کے پتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی تو حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کے قریب جب وہ پتے ڈال دیے گئے تو آپ کا جسم تھندک لگنے لگی اور زخموں کے لئے بھی وہ پتے بڑے مفید ہیں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ قدو شریف کے پتے لوکی کے پتے بہت مفید ہے زخموں کے لئے تو زخموں پر آگیا اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے چونکہ چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو اللہ تبارک وطالہ نے ایک بکری کے دل میں یہ بات ڈالی اس کو الہام فرما کہ تو روزانہ اتنے اتنے وقت جایا کر اور یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کر ایک بکری اللہ نے مقرر فرما دی وہ بکری روزانہ اتنے ٹائم آتی جتنا اللہ کا حکم تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کے قریب اس طرح کھڑی ہوتی کہ آپ لیٹے لیٹے بچے جس طریقے سے لیٹے وہ دودھ پیتے ہیں لیٹے لیٹے وہ بکری کا دودھ پیتے پھر بکری کے دودھ کی پینے کی وجہ سے اور کئی دنوں کے بعد پھر آپ کے جسم پہ بال اگ گئے سر پہ بال آگئے جسم پھر ترو تازہ ہو گیا اور جیسا ایک انسان کا نوجوان انسان کا جسم ہوتا ہے ویسی حضرت یونس علیہ السلام کا مبارک جسم پھر توانہ اور طاقتور ہو گیا اور آپ نے سوچا کہ میں قوم پہ گصے میں آ کر چل دیا تھا تو مجھے واپس پھر قوم کی طرف جانا چاہیے ذرا دیکھو تو سہی کہ ان کا حال ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے جاؤں تو سہی تو حضرت یونس علیہ السلام چونکہ تھے دریا کے کنارے تو جب آپ دریا کے کنارے سے نکلے تو کیا دیکھا کہ بیوی بھی کھڑی ہے اور دونوں بچے بھی وہاں پہ موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں آپ نے بیوی بچوں کو لیا اور ایسا لگا جیسے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کا حادثہ ہو اور پھر بیوی بچے بھی آپ کے مل گئے اور آپ قوم کی طرف گئے تو کیا دیکھا کہ قوم تو عبادت میں ہے اور اللہ تبارک وطالہ کا نام لیتی ہے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ تبارک وطالہ پہ وہ ایمان لے آئے حضرت یونس علیہ السلام یہ مظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک وطالہ نے میری قوم کو ایمان کی دولت اتا فرمائی اسلام کی دولت اتا فرمائی یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا یونس علیہ السلام کی برکتوں سے مال مال فرمائیں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی پر بہت مصیبت اور مشکل آجائے تو جن الفاظ سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر تین مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کوئی بندہ جو دعا کرے گا اللہ اس کی تمام دعا کو قبول فرمائے گا تو آئیے ہم تین مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور پھر دعا کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب بھی کوئی مسئبت اور مشکل آئے تو اس کو پڑھ لیا کریں اللہ اس کی برکتوں سے مسئبتوں کو مشکل کو دور فرمائے گا الفاتحہ سبحانک ملائکتوں ملائکتوں وَأُفَوِّدُ اَمْرِي اِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمَ